السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فرنز سردار آتف خان مزاری کے بیٹے نے جو کچھ کیا لیکن باپ کے کچھ الفاظ سمئے بیٹا تُو چھوٹا سا تھا تیری ہر خواہش پوری کی تجھے جوان کیا کہ تُو میرے بھرابے کا آسرہ بنے گا تُو نے میرے خون میں ہاتھ رنگ کر اپنے ہاتھوں پر مہندی لگا لی عید کے بعد ایک اور عید منالی میرا خون تو آخری وقت تک بھی تجھے قاتل نہ کہہ سکا بس آخری سانس تک تیرا رستہ دیکھا کہ مجھے مرتا ہوا تو دیکھ لیتا مجھے باست تم سے کوئی شکوا نہیں بس بیٹا خون سفید ہو جائے تو کس سے گلہ کس سے شکایت کس سے گلہ کس سے شکایت تم نے اچھا کیا مجھے خاموش کر دیا مجھے قبر کا رزق بنا ڈالا تجھے سلاتے سلاتے میں برسوں سے تھکا ہوا تھا اچھا کیا عبدی نینج سلا دیا تیرا احسان ہے تیرا شکریہ میرے لال مجھے میرے لال مجھے ہر دکھ ہر غم سے آزاد کر دیا دیکھو دنیا والو میرے لال نے میری وفاؤں کا سلا دیا ہے میرے لوریوں کے بدلے مجھے خون میں نہلا دیا ہے خوبصورت کپڑے دینے کے بدلے مجھے بھی میرے لخت جگر نے سفید کفن دیا ہے میں کتنا خوش قسمت ہوں میرے اپنے ہی خون نے میرا خون بہایا ہے میری سانس سانس جس پر قربان تھی مجھے ہی آج قربان پر ڈالا ہے بیٹا تجھ پر ایف آئی آر تو میرے دوسرے ناہنجار بیٹے نے جلد بازی میں کرا دی ہے تو ایک دن جلد رہا ہو جائے گا تیرا بھائی میرے خون کو ماف کر دے گا تجھے جلد گھر لے آئے گا تیری ماں تجھے کوئی سزا نہیں دلوائے گی سچ پوچھو تو میں بھی زندہ رہتا تو تجھے گرم ہوا بھی نہ لگنے دیتا پگلے کیوں اتنی جلد بازی کی مجھے کل کہ دیتے میں خود بیٹا تجھ پر ایف آئی آر تو میرے دوسرے ناہنجار بیٹے نے جلد بازی میں کرا دی ہے توں ایک دن جلد رہا ہو جائے گا تیرا بھائی میرے خون کو ماف کر دے گا تجھے جلد گھر لے آئے گا تیری ماں تجھے کوئی سزا نہیں دلوائے گی سچ پوچھو تو میں بھی زندہ رہتا تو تجھے گرم ہوا بھی نہ لگنے دیتا پگلے کیوں اتنی جلد بازی کی مجھے کل کہ دیتے میں خود ہی تیری زندگی سے چلا جاتا نہ حق بدنامی مول لی گولی کا زیاکیا دربدر ہوئے ہو میری گود میں بیٹھ کر پیار سے کہ دیتے بابا تجھے قبر کا رزق بنانا ہے میں خود ہی منو مٹی نیچے چلا جاتا اب چھوڑ سارے گلے شکوے کبھی قبر پر آ جانا ملاقات کر جانا شکل دکھا جانا مجھے تو ویسے بھی مرنا تھا سو چند دن پہلے مر گیا ہوں تو کیا غم چل چھوڑ اب آگلے سے بھی لگ جا آگلے سے بھی لگ جانا دن کو بھی لگ جانا دن کو بھی لگ جا آگلے سے بھی لگ جانا